یقین دھل بل نہیں ہونا چاہیے اور اس میں تو بھائی جان اس صورت کے شروع میں جو عزا ہے عزا عزا زلزلتی لاغو زلزال اس لفظہ عزامی آپ بھور کر لیں اس لفظہ عزامی آپ بھور کر لیں سارا کھیل الفتہ ہے سارا کھیل محبتہ ہے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سن مندھن قربان کرنے والے ان کو اس پر یقین تھا سرکار نے زبردستی اللہ کی وحدانیت کا جام پلائے اور پینے والوں نے خوشی سے پیا خوشی سے پیا اسلام کے محاسب اور اسلام کی خوبیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں بہترتی چلی گئی کیونکہ اسلام دین فطرہ تھی دین زحمت نہیں دین رحمت ہے سارا تھی الفت اور محبت کا آجا یہاں جو آپ تشیر فرما ہے تو یہاں بھی الفت اور محبت نہیں تو بیٹھے ہیں یہ زحمت میں بیٹھے ہیں ارے توبہ توبہ اگر کسی کے دل میں زحمت کا خیال بھی ہو تو یہ بلات ہے ارے اللہ کی ذکر میں کیا زحمت ہے اللہ تبارک بتایا کہ یہاں بھی کیا زحمت ہے اللہ رحیم ہے رحمان ہے رحمت والا ہے اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے اللہم مخفرتکا عوصہ من ذنوبی ورحمتکا عجا عندی من عمالی بندہ کہتا ہے کہ فروردگار میرے گناہ چاہے ساتھ سمندروں کے برابر ہیں پر تیری رحمت کی تو کوئی احتیاء نہیں کوئی احتیاء نہیں ساتھ سمندر کے برابر بھی اگر گناہ کبیرہ کر رکھی ہی تو یہ آنسو اگر یہ بہا رہا میں اللہ کی محبت میں کہ پروردگار غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریچے فوراً خجدہ دیر نہیں لگتی دنیا کے لوگ تو یہاں خوش آمن بھی کرواتے ہیں کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے کام بنانے کے لیے خوش آمن بھی کرواتے ہیں اللہ نے فرمایا تو تو صدق دل سے اور صدق قلب سے ایک آنسو گرا دے پھر دیکھ کیا ہوتا ہے کائنات کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہوں جہنم کی آپ کو خدا کی قسم مسلمانوں ساتھ سمندر کے پانی بجا نہیں سکتے لیکن تمہاری آنکھ سے نکلا ہوگا ایک آنسو بجا سکتا ہے بجا سکتا ہے جو کبھی کبھی محبت میں ڈر میں جہاں آنکھ سے آنسو نکل کر باہر بھی آجاتا اور نہیں آتا آنکھ کے انداری رہ جاتا اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے حضرت مولانا احمد علی سار پرین احمد اللہ بخاری شریف کا ہاشے لکھا حضرت پرین دنیا کے اندر بخاری شریف کا ہاشے حضرت کا لکھا ہوا مشہور ہے ان سے ایک مرتبہ کسی شاگرد نے سوال کیا یہ حضور قرآن مجید کے اندر احادیث کریمہ کے اندر تو ہم نے گھلے عذاب کے معاملات پر لکھی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ماں تو معاملہ بہت خطرنات ہو جائے گا حضرت نے بڑی آشقانہ بات ارشاد فرمائی توجہ بہت بڑی آبات ارشاد فرمائی فرمائی تمہارے سوال کا جواب تم ہی سے دلواتا ہوں جواب دینے والے کا کمال تو یہ لیے کہ سوال کرنے والے کے سوال میں جواب ڈھونڈ لے ارے بھئی تم یہ پوشتے ہوگا وہاں معاملہ بہت خراب ہو جائے گا قبر میں بہشت ڈرخ خوف اندھیرہ ظلمت اور ایک بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا حضرت نے ارشاد فرمائی آشقانہ بات فرمائی تو یہ بتا دے تیرے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ قیامت میں ایسی ایسی عذاب کی باتیں ہوں گی اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسی ہولناچی کی چیز ہوں گی تو یہ بتا دے کہ جو خدا اس وقت دنیا میں ہے قیامت میں وہی رہے گا یا بدل جائے گا بتا بل بتا اچھا بتائیے بدلے گا یا وہی رہے گا زور سے بلو یا بات ارشاد فرمائی اللہ والوں باتیں کتنی کہہ رہی ہوتی فرمایا خدا وہی رہے گا یا بدل جائے گا کہنے لگا وہی رہے گا فرمایا تو اب یہ بتا کہ اس خدا نے اپنے قرآن میں رحمت کا ذکر زیادہ کیا ہے یا عذاب کا ذکر زیادہ کیا ہے جو رحمت کا ذکر کیا ہے رحمت کا ذکر زیادہ کیا ہے فرمایا جب وہ یہاں رحم کرتا ہے تو آخرت میں بھی معلوم رحم کریں بدلے گا نہیں وہ بدلے گا نہیں توجہ چاہتا معاف کی جب یہاں اتنا رحمت رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا کیوں اس لیے کہ یہاں دنیا میں ابھی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی نظروں کے سامنے سے پوشیدہ نہیں اپنی قبر مبارک میں خیات ہیں ہماراں دیکھ تو نہیں فردے پڑے ہوئے ہی ہجابات پڑے ہوئے ہی لیکن یا قیامت میں اللہ کی رحمت دنیا کی رحمت سے زیادہ کیوں ہوگی کیونکہ وہاں مصطفیٰ خود موجود ہوگی مصطفیٰ وہاں موجود ہوں گے اور سب سے پہلے جا کر سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے مبارک شخص ہوگی اور سب سے پہلے آپ اٹھیں گے اور سب سے پہلے میدان خشر میں پہنچیں گے کیوں اللہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں لہذا اللہ مصطفیٰ کو سب سے پہلے میدان خشر میں بھیج دے گا یہ جدانے کے لئے اے میری امت کے گرے گار اور اے میری امت کے کمزور لوگو اور اے میری امت کے گھبرانے لوگو کیا پریشانی میں مصطفیٰ تو پہلے سے موجود ہوں آرے میں تو پہلے سے موجود ہوں اب نئی جگہ ہوگی وہ قرآنی ہوگی وہ نئی جگہ ہوگی قرآنی اور نئی جگہ میں اگر کوئی دل کا بہلانے والا خمدم مل جائے یار مل جائے مددار مل جائے حیر پل مل جائے کوئی سہایت مل جائے غم بسار مل جائے زخموں کے اوپر مرم رکھنے مال مل جائے پیار کرنے مال محبت کرنے مال مل جائے نئی جگہ پر اچھا لگتا ہے اور مصطفیٰ تو ہمیں سفر پہچانتے ہوں ہم اتنا حق ادا نہیں کر پاتے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہم مصطفیٰ کا جہا وہ دنیا سے بدہ فرما گئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار آپ نے ہمارے ساتھ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی میں آگے کیونکہ حضور سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہر نیکی میں سف سے آگے لہذا ہم سے یعنی امت سے محبت کرنے میں بھی سب سے آگے ساتھوں کو روئی ہے سینے سے ہانڈی کی اُبلے کی آواز آتی تھی ارے کیوں رو رہی ہی کہ مجھے اپنی امت کا فکر ہے جیسے ماں باپ کو اپنے بال بچوں کا فکر ہوتا ہے ماں خود نہیں کھاتی بچے ہوتھر بادری لیکن مامنے والے کو کبھی رگ نہیں فرمایا انتظام فرما دیا اور اللہ نے کیسی بدد فرمائی کہ دس آدمیوں کا کھانا دو سو کو کافی ہو گیا جہا پیار کیا اللہ نے فرما ہے میرا مصطفی اچھا تو میں خدا اس سے جال اچھا اپنے مصطفی کو کبھی میں رسوہ نہیں کرو مدد فرما دی مدد فرما دی تیار کیا تھا کھانا کتاب پانچ کا یا دس کا ہے مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ سو آدمی پہنچ گئے پوچھا کیا پکائے دس آدمیوں کا کھانا علم میں ساتھ تو بہت لوگ ہیں بہت تو میز گھر والا یقین کرتے اور کہتا کس بات پر یقین کہ اگر سنت ساتھ میوں کا کھانا پتا رکھا ہے لیکن مصطفی کے قدم گھر پہ آگئے تو وہ دس کر کیا ہزار پر بھاری گھر میرے گھر میں مصطفی کے قدم تو آ جائیں میری جھوپڑی کے اندر رسول اللہ کے نقش پاتو آ جائیں یقین تھا کہ اگر ایک قدم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیا خدا کی قسم اللہ کی رحمت چھم برسگی اور ہوتا تھا ہوتا تھا فرمایے کو دبرانے کی بات نہیں لاؤ اسے لاؤ کر نکال نکال گئے نکال گئے ساب نے کھا لیا اور کھانے میں کوئی کمی نہیں کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہو سکتی عرب و خرب و آنمیوں کو کھلا دیا عرب و خرب و مخلوق آت کھا رہی ہے عرب و خرب و مخلوق خیامت تک نہ کر رہی گی فرخ خدا کے خزانے میں خدا کی قسم کوئی کمی نہیں کھوئی کمی نہیں حضرت صدیق عبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ دستر خان پر کھانا تلا بھی فرما لیتے ایک تو حضور اچھے حضور کا کمرہ اچھا حضور کا دستر خان بھی اچھا ہوگا کہ نہیں اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خان پر تھانے والا بھی اچھا ہوگا کہ نہیں یہ دولت تو نصیب والوں کو بھی لکھ کرتی نہیں یہ دولت نصیب وال کو بھی لکھ رسول اللہ کے ساتھ کھانا بیٹھائیں نہالا یہ آیت کریمہ ناسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آیت سنا دی اسی وقت آیت کریمہ سنا دی صدیق اکبر بولے کہ یا رسول اللہ اگر میں نے کوئی رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا بھی بنا کیا ہے تو کیا اس کی صدا بھی اس کو ملے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ضرعہ برابر کوئی شرق کا کام غلط کام کیا ہے تو وہ اس کو دکھائیں دے جائے گا وہ اس کو دیکھ لے کا یعنی اس کے اوپر جدہ اور صدا جو کچھ بھی اللہ مرد تا فرمای سرکار نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمای تھے میرے سرکار تو روتوں کو مسکرانی کے اوپر برنگیت تا فرما دیتے تھے جو آنسو وہاں رہا ہے رج جب کے پہا اس کے اوپر ٹوٹ گئے ہیں سرکار نے ہاتھ رکھا سارا رنجو ہم دور ہو گئے فاطمہ کیا فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 فرمائے میرے ابا کا انتخال ہو دیا کائنات کے پیغمبر کا انتخال ہو دیا صدیق اکبر اوپر فاروط کے محبوب کا انتخال ہو دیا عثمان غری حضر کرار کے محبوب دنیا سے چلے گئے فرمائے آپ میرے اوپر بڑی مصیبت تکی کون کہہ رہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی تعالی اپنے والی صاحب نبی کری صلی اللہ علیہ 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 بارے فرمائے اتنی بڑی مصیبت پہنچی ہے کہ اگر یہ مصیبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے انتخال کی مصیبت میرے اوپر پڑھنے کے بجائے دینوں کے اوپر پڑھ جاتی تو یہ مصیبت دینوں کو راڑ بنا دیتی بیٹی کہہ رہی باپ کے لیے اور بیٹی بھی کیسی لگتے دیگر مگر نظر فاتمہ